نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روز نامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے پزن رحمان کی دھڑنے کی تیاریاں کولم نگار ہے نصر جاوید اور آواز ہے ملیہ آمین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org www.naysubha.org مولانا فضل رحمان کی اسلام آباد میں دھڑنے کے ذریعے موجودہ حکومت گرانے کی خواہش محض دھمکی نہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئے ملین مارش کی ذریعے وہ اس کی تیاری میں جتے نظر آتے ہیں ریگیولر اور سوشل میڈیا نے اگرچہ ان تیاریوں کو تقریباً نظر انداز کیا ہے مولانا اپنے اجتماعات کو نظر انداز کرنے کا گلا بھی کرتے رہتے ہیں جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس نظریاتی کارکنوں کی موثر تعداد موجود ہے انہیں متحرک کرتے ہوئے مولانا اسلام آباد نے متاثر کو نظر آتا اجتماع کئی دنوں تک جاری رکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں دھڑنا مگر تحریک انصاف نے بھی دیا تھا ایک سو چھبیس دنوں تک جاری رہے اس دھڑنے کے باوجود نواز حکومت اپنی جگہ قائم رہی مولانا اپنے تین اس کے برعکس نتائج حاصل نہیں کر سکتے اسی باعث پاکستان مستملیق نواز اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ ذرائع جن پر میں اعتبار کر سکتا ہوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذکورہ جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی فیل وقت ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں مولانا کی رائے کو قطن رت بھی نہیں کیا جارہا مناسب وقت کے ذکر سے محلت کا تقاضہ ہو رہا ہے نواز شریف خاموش رہتے ہوئے اپنے لئے عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں ان کے جماع شہباز شریف کے پرگمیٹیزم پر تکیہ کیے ہوئے ہیں نواز شریف کے ووٹ بینک میں اگرچہ اعتجاجی تحریک کی خواہش ابرنا شروع ہو گئی ہے یہ خواہش ابھی تک مگر خواہش تک ہی محدود ہے لاہور شہر کے کئی کارکن حمزہ شہباز شریف کی احتساب بیورو کے ہاتھوں گرفتاری کی مضامت میں شریک نہیں ہوئے اس ٹریلر نے نواز لیگ کو سمجھا دیا ہوگا کہ فضا ابھی اعتجاجی تحریک کے لئے تیار نہیں عاصف علی زرداری طویل عدالتی عمل حتہ کے جیل جانے کو بھی تیار ہیں ایک کہیاں سیاستدان ہوتے ہوئے وہ خوب جانتے ہیں کہ محض ان کی گرفتاری پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو احتجاجی تحریک پر اپسا نہیں سکتی ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے جیل جانے کے بعد تحریک انصاف سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت گرانے کی کوشش میں مبتلا نظر آئے مائنس زرداری فارمولے کا اطلاع کرتے ہوئے سندھ میں ایک ایسا وزیرعالہ نمودار ہو جو ہدایات لینے کے لئے بلاول بھٹو زرداری سے بھی رجوع کرنے سے باز رہے خود مختار ہو سندھ اسیملی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے اراکین یہ خود مختاری شاید حضر نہیں کر پائیں گے اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لئے کوئی اور راہ اختیار کرنا ہوگی مجھے خبر نہیں کہ وزیر قانون فروغ نسیم کا اس زمن میں آئین کے آرٹیکل 1949 کا حوالہ کس انداز میں عملی شکل اختیار کر سکتا ہے ایمکیم کو ساتھ ملا کر وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت کی فراغت ہمیں لیکن 1980 کی دہائی میں واپس دھکیل سکتی ہے اس صورت میں پیپلز پارٹی سندھ کارٹ کھیلنے کی ہر صورت کوشش کرے گی شاید صوبائیت کے الزام سے بچنے کے لئے اسے مولانا فضل الرحمن کی لائن کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت محسوس ہو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر اگر مولانا فضل الرحمن نے فقط اپنی جماعت کے کارکنوں پر انحصار کیا تو نام نہاد عالمی برادری کے سامنے عمران حکومت مذہبی انتہا پسندوں کا نشانہ بنی نظر آ سکتی ہے اس تاثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تحافظ کے لئے عمران حکومت ریاستی طاقت کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی گنجائش نکال سکتی ہے مذہبی جذبات کی بنیاد پر ابری ایک تحریک کو اس حکومت نے حال ہی میں کمال خوبی سے ہینڈل کرتے ہوئے غیر محصر بنا دیا یہ فارمولا جے یو آئی ایف کے دھرنے سے نبر آزما ہونے کے لئے بھی دھورایا جا سکتا ہے مجھے شبہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن ایک زیرک سیاستدان ہوتے ہوئے اسلام آباد میں دیئے دھرنے کو فقط ایک مذہبی جماعت کا شو نہیں بنانا چاہتے ان کے خواہش ہے کہ مجھوزہ دھرنہ زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتا نظر آئے اسی باعث نواز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں ان دونوں کو احتجاجی تحریک کے لئے رضا مند کرنے کے لئے وہ آئندہ چند ماہ تک مزید انتظار کرنے کو مجبور ہیں احتجاجی تحریک کے بدولت پاکستان میں آخری بار سن انیس سو ستتر میں صرفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی گئی تھی اس کے بعد احتجاجی تحریکوں کے لئے فقط محول بنا دیا گیا اس محول کی بنیاد پر غلام عساق خان جیسے با اختیار صدر نے دو حکومتوں کو فارق کیا سردار فاروق خان لغاری نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو فارق کیا اسے فارق کرنے کے بعد مگر حالات کو اپنے ذہن میں سوچے روڈ میپ کے مطابق چلانا پائے نئے انتخابات ہوئے تو نواز شریف دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیر آزم کے منصب پر لوٹ آئے اپنے حید کا حلف اٹھانے کے چند ہی روز بعد انہوں نے فاروق لغاری کو استفاہ دینے پر مجبور کر دیا ان کی مبینہ سہولت کا چیل جسٹس سے بھی نجات حاصل کر لی گئی آئینی ترامیم کے ذریعے نو منتخف صدر سے حکومتیں فارق کرنے کا اختیار بھی چھین لیا گیا دو اکتوبر سن انیس سو نینانوے کا دن لانے میں کسی احتجاجی تحریک کا کوئی کردار نہیں تھا عسکری اور سیویلین قیادت کے ماہ بین کارگل کے بعد سے بڑتی بدگمانیوں نے جنرل مشرف کے ٹیک آور کی گنجائش پیدا کی مولانا فضل الرحمان خود پہ نازل تیش کی باوجود سن انیس سو ستتر کی واپسی ہرگز نہیں چاہیں گے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جماعتیں بھی موجودہ سسٹم کو برقرار رکھتے ہوئے اقتدار میں واپسی کی خواہاں ہیں احتجاجی تحریک کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمہ سے استفاہ دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہماری معیشت پر گہری نگاہ رکھنے والوں کا اسرار ہے کہ آئندہ دو سالوں تک ہماری معیشت پز مردہ نظر آئے گی ان حالات میں کوئی اور شاہستدان ان کی جگہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا نظر بظاہر عمران حکومت کے لیے دوہزار بیس تک لہذا ستے خیرہ ہیں مولانا فقط اپنے کارکنوں کی طاقت سے سے گرا نہیں سکتے